آتش بازی شب برات کے موقع پر ہو یا شادی بیع اس طرح کی تقریبات کے مواقع پر جس طرح لوگوں میں یہ رائج ہے اور آتش بازی وہ کرتے ہیں یہ بالکل گناہ کا کام ہے حرام ہے اس کے اندر اپنا پیسہ بھی ضائع کرنا ہے اسراف کا یہ کام ہے اسراف کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا تُبَذِرْتَبْزِرَوْا اِنَّ الْمُبَذِرِينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ ارشاد فرمایا اور بیجا خرچ نہ کرو بے شک بیجا خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں یہ اسراف کے اندر یعنی گناہ کے کام میں پیسہ خرچ کرنا یہ خود اسراف کے زمرے میں آتا ہے اور اسراف یہ ناجائز ہے یہ مالی اسراف مال کو ضائع کرنا یہ ناجائز اور گناہ کے زمرے میں آتا ہے اسی طرح راتوں میں آتشوازیاں کرتے ہیں چاہے وہ تقریب کے موقع پہ ہوں یا کسی اور معاملات یا شب برات کوئی لے لیں میرے بھائی جو گھروں میں لوگ آرام کر رہے ہیں ان کو اب تکلیب پہنچا رہے ہیں ان کو عذیت پہنچا رہے ہیں ادائے مسلم خود یہ ناجائز اور گناہ والا کا پھر شب برات اس رات کے تقدس کو پامال کرنا لوگ اس رات میں عبادت کر کے اپنی بخشش اور مغفرت کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ رب تعالی وہ لوگوں کی بخشش اور مغفرت اس رات میں فرماتا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شیطان کے پیروکار بن کر یہ ناجائز اور گناہ والے کاموں میں پڑے ہوتے ہیں لہذا ایسے تمام لڑکوں سے نوجوانوں سے جو اس طرح کے کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس رات کے تقدس کو پامال کرتے ہیں بلکہ جو لوگ مسجدوں میں عبادت کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں ان کی عبادتوں میں یہ خلل ڈالتے ہیں تو اس کام سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں یہ میری آپ کی سب کی ذمہ داری گھر کے بڑے گھر کے سرپرست ان کی ذمہ داری کہ وہ اپنے بچوں کو ان چیزوں سے باز رکھیں اور انہیں بھی عبادت کی طرف راگب کریں